بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھارت جشن منا رہا تھا کہ دیکھئے چائنہ کے ساتھ ہماری میجر لیبل پر بات چیت ہوئی ہے اور چائنہ نے یہ بیان دیا ہے کہ وہ بھی چاہتا ہے کہ کسی طرح یہ معاملہ سلجے اب چائنہ اصل میں ہومیوپیتک بیان دیتا ہے تاکہ وہ دوسرے کو ٹراب کر سکے دنیا میں سب سے زیادہ اگر انٹیلیجنس ایجنسیوں کو کسی بھی ملکی پولیسی سمجھنے میں مشکلات پیش آتی ہے تو وہ چائنہ کی ہے سی ای اے ہو مسات ہو انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہو یا یورپ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ان کے لیے اتنا ڈیفکلٹ ہوتا ہے کہ وہ سمجھ سکے چائنہ کرنے کیا جا رہا ہے چائنہ کوئی دھمکی کچھ بیان نہیں دیتا چپ کے سے کام کرتا ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اب صورتحالیہ سامنے آئی ہے کہ انڈیا کے اندر جشن منایا جا رہا تھا کہ دیکھیں چائنہ نے بیان دیا ان کے فورن سپاکس پرسن کی جانب سے بھی یہی بات چیت آئی سامنے کہ ہم چاہتے ہیں معاملہ حل ہو بس اتنا انہوں نے کہا اور اس کے بعد صورتحالیہ ہے کہ سیٹلیٹ تصویریں آئیں کہ چائنہ اب چڑھائی کر رہا لیکن اس کے ساتھ اس نے اپنی تصویریں مناظر سب کو جاری کرنا شروع کر دیا کہ وہ جنگ کی تیاری شروع کر رہا ہے اور ایون کے گلوبل ٹائنس کے تروں اس نے کہہ دیا کہ یہ جتنے سب کچھ مناظر ہیں یہ چائنہ کے صدر کی جانب سے ہدایت آئی ہے کہ آپ جنگ کی تیاریہ کریں یہاں سکھ چائنہ کی جانب سے کہنے کے بعد اس وقت بھارت کے ہوش اڑ گئے آپ کو بھارتی میڈیا کا کلپ سنواتے ہیں وہاں پر یہ صورتحال چل رہی ہے کہ ہم چائنہ پر اعتبار نہیں کر سکتے چھے جون پر بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ معاملہ تیہ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے گیلون گھٹی کے اندر جا کر بھارتی فوجیوں کی وہ ٹھکائی کی کہ ڈھائیسوں کے قریب فوجی مارے گئے اور اس کے بعد ابھی تک وہ ایڈمیٹ کرنے کو تیار نہیں اور ایک سو پینتیس کلومیٹر تک وہ آگے جا چکے ہیں سب سے پہلے ہی بھارتی میڈیا کا کلپ سنیے گا کہ وہاں پر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ چائنہ پر اعتبار نہیں کرنا چائنہ دھوکے بازا وہ کسی وقت بھی کچھ بھی کر سکتا جو کہ انڈیا پر بھاری پڑنے جا رہا ہے یہ ذرا سنیے پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ روز کو چائنہ نے کہہ دیا اور اس کے بعد اب چائنہ جنگ کی تیاریاں کیوں کر رہا ہے یہ ذرا پہلے کلپ سنیے گا یہ کہنا ہے کہ جب چھے تاریک کو جب چین پر بلیٹ کیا تو اس کے بعد اس نے گلوان کیا تو کیا بھروسہ ہے کہ کل اگر وہ کہہ رہا ہے کہ دوبارہ ڈی ایسکیلیشن ڈیس انگیجمنٹ ہو رہا ہے اس پر کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور دوسرا جی جب مورال اتنا آپ ہے کیوں نے وانس ان فورال اس چیز کو کم سے کم ٹھیک کر دیا جائے سیوات سر تھرڑی سیکن پھر اس کے بار رواندر بلکہ سچے نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جو چھے جون کو باتچیت ہوئی تھی اس کے بعد مگر وہ باتچیت مانی نہیں گئی چین نے جو جس انگیجمنٹ پروسس پندرہ سولہ تاریخ کو دکھایا تو چین پہ پورا بھروسہ کرنا بہت خطرے سے کالی نہیں اور چین کی یہ ٹیکٹیس ہے سائی وار انفورمیشن وار فیر کہ وہ دیرے دیرے دکھاتا رہے گا باتچیت ہوتی جا رہی ہیں اور لڑائی کی تیاری کرتا رہے گا اور ایک دم باتچیت کو توڑ دے گا اور لڑائی کرے گا سکسٹی ٹو میں بلکل ایسے ہوا تھا انیس سو ون نائنٹین فٹی نائن سے باتچی سٹارٹ ہوگی تھی اور دیرے دیرے باتچی توڑ دی اور انیس سو باتچیت میں اس نے اٹیک کر دیا تو اس کے اوپر نہیں ہے آپ کو پورا وشواث کرنا چاہیے آپ اپنی پوری تیاری کرو آپ اپنی گراؤنڈ پہ بھی آپ بائی ائر بھی جو آپ کے ائر فورس ابھی پوری فارورڈ جو فیلڈ ہیں ان کو ایکٹیویٹ کر دیا انڈین اوشن میں نیوی بھی بہت اچھا کام کر رہی ہے تو تینوں طرف سے چین کو گیرنا ہے پر چین پہ وشواث کرنا بہت بڑی بھول ہوگی کیونکہ چین ایسا ہے کہ آپ کو ایک پرکار ڈائیوٹ کر دے گا اور آپ یہ سوچو گے کہ سائد باتچیت ہو رہی ہے اور وہ چین تیاری کرتا رہے گا اور لیمیٹیڈ اٹیک وار وہ کر سکتا ہے اس لیے اس چیز کے لیے تیار رہنا ہے اور آپ اپنی تیاری پوری رکھیں اگر باتچیت سکسس ہو جاتی ہیں گراؤنڈ پہ اگر وہ ڈس انگیج ہو جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں ہوتا تو بھارت اتنی کابلیت ہونا چاہیے کہ بھارت چین کو ایٹ کردوا پتھر سے دے سکے آپ نے خلپ سنا دیکھئے اس وقت چائنا اگر جنگ کی تیاری کر رہا ہے تو پاکستان بھی جنگ کے لیے تیار ہے جنرل باجوہ کے ساتھ حالی کے اندر پی ایل لے جو چائنا کی فورس آئی ہے ان کی میٹنگ ہوئی ہے تو سارے معاملہ تب پلان آگے کیا ہونے جا رہا ہے دیکھیں کسی بھی صورت اس وقت امریکہ چائنا کو نہیں چھوڑنا چاہتا ٹرم کا ماں پر الیکشن ہے اور وہ الیکشن اس نے چائنا کو گالیاں نکالتے ہوئے جیتے ہیں اس نے چائنا کے خلاف محاص کرنا ہے ہو سکتا ہے کوئی واقعہ وہ کر دے کوئی لڑائی کے لیے وہ تیار ہے اپنے آلیڈی وہ کیریئرز بھی چکے ہیں لیکن اس تمام صورتحال میں ان کے پاس آپشن کچھ نہیں دے جس طرح موڈی نے آپ کے یہاں پر حملہ کرنے کی کوشش کی وہ الٹا بھی پڑ گیا تو اس نے اس کو کیش کروا کہا کہ دیکھو اگر کانگرس آ جاتی ہے تو پاکستانے بیک ضرور حملہ کرنا ہے یہ سنبھال نہیں پائیں گے لہذا تم مجھے جتواؤ وہاں پر اس کو الیکشن جتوائے گیا اب اگزیکٹلی یہی صورتحال امریکہ میں ہونے جا رہی ہے وہ کچھ نہ کچھ چائنے کے خلاف لڑائی کریں گے تاکہ بیچ کے اندر لڑائی جب ہو تو اس کے عوام کو کہا جائے کہ دیکھو اگر یہاں سے میں نے پلٹی ماری تو لڑائی بڑی خطرناک ہاتھ تک پھیل جائے گی اور سنبھل نہیں پائے گی لہذا تم نے مجھے جتوانا ہے تاکہ میں چائنہ کو وہاں پر جا کر ٹھکائی کروں اور لڑی اس وقت امریکہ کے اندر تقریباً ستر فیصد لوگ ایسے ہیں جو چائنہ سے نفرت کرنا شروع ہو گئے اور اس کی نفرت کی وجہ وہ کرونا کو ٹھہراتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کے نظام زندگی تباہ ہو گیا چالی سے زائد فیصد امریکن اس وقت ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں اور سارے کا سارا الزام وہ چائنہ پر آئیت کرنے جا رہے ہیں تو اس تمام صورتحال میں انڈیا کی صورتحال تو آپ کو سامنے ہے کہ وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اعتبار کسی صورت نہیں کرنا چائنہ پر چائنہ کسی بھی وقت پلٹ کر حملہ کر سکتا ہے اور چائنہ نے پاکستان کو آلیڈی الیڈ کر کے جاری کیا ہے کہ آپ بھی جنگ کی تیاری ہی رکھیں پوری طرح کسی بھی وقت صورتحال ہو سکتے دیں کہ خطے کے اندر اس وقت سٹیٹ ٹو سٹیٹ بات چیز چل رہی ہے چائنہ کے ساتھ پولٹیکل ڈپلومیٹک کوئی بات چیز نہیں چالی حکومت تو حکومت نہیں چل رہی جبکہ ریاست تو ریاست اس وقت معاملہ چل رہا ہے دوستو حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں